اسلام علیکم دوستو اس وقت میں اسلام آباد کے پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں اور یہ تمام تر جتنے جو ملک بھر کے سپورٹس کمپلیکس ہیں اس میں سب سے خوبصورت ترین یہ تصور کیا جاتا ہے یہاں پر ابھی گیم بھی ہو رہی ہے بچوں کا کھیل ہو رہا ہے یہی پر فوٹبال بھی کھیلی جاتی ہے یہی پر ریسنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں یہی پر اور دیگر کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں قائدی آزم گیمز جو ہیں وہ بھی اس کا بھی نقاد یہی پر کیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے یہی ٹریک جن پر ریسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں ابھی یہ ٹریک تو کھڑتا جا ہی رہا ہے لیکن سامنے یہ جو روم ہے پہلے میں آپ کو اس میں دکھاؤں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں فوم ہے جہاں پر کھیلوں کے لیے کچھ مشینری ہونی چاہیے کچھ ایسا مٹیریل ہونا چاہیے کھلاڑیوں کو فیسلیٹیٹ کرنی کے لیے وہاں پر میٹرسز ہیں دیواریں کھنٹر میں بدلتی جا رہی ہیں تبدیلی حکومت کی بالکل تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کھیلوں کی بات بہت کی جاتی ہے ہمارے خود وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کھلاڑی رہ جکے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ کھیلوں سے متعلق کسی بھی جگہ پر ان کا کوئی خیال نہیں ہے اس جانب ان کی کوئی توجہ نہیں ہے یہاں پر غالباً شاید بھی پانی کا کھولر ہوتا تھا آپ نے ہی ہے اب میں آپ کو ایک اور اندر لے کر چلتی ہوں گروم میں اور بہت ساری ایسی جگہیں ہم نے دیکھی جو کہ کھنڑر میں بدلتی جا رہی ہیں کھنڑر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں یا پھر کچھرے کا جہان آباد ہوتا جا رہا ہے اتنی دیکھ کر مجھے گھن محسوس ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پر موجود جو عملہ ہے جو کام کرنے والا ہے انہیں یہ گھن محسوس کیوں نہیں ہوتی میں اس کمرے میں پہنچ چکی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ ہے اور اس میں یہ سارا صرف کچھرا ہی کچھرا نظر آ رہا ہے سپورٹس کمپلیکس کا یہ کمرہ ہے اور یہاں پر شاید کبھی جو ہے کوئی جم بھی ہوا کرتا تھا کوئی ایکسرسائزنگ مشین بھی ہوا کرتی تھی اس کا دروازہ وہ ابھی وہاں سے بند کر دیا گیا ہے اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ کھنٹر میں بدل چکا ہے اور یہاں پر یہ کچھرا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس جانب کسی نے بھی کوئی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی ہماری وزیر صاحبہ نے بھی بڑے دعوے کیے کہ تبدیلی حکومت آ چکی ہے کھیلوں کے لیے وہ کریں گے کھیلوں کے لیے یہ کریں گے لیکن جب کھلاڑیوں کو ایسا ماحول ہی میسر نہیں ہوگا جہاں پر ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے مشینری کے بجائے جہاں پر کمروں میں کچھرے کا جہان آباد ہوگا تو خود سوچئے وہاں کی کھلاڑی پھر کہاں سے گولڈ میڈل لے کر آئیں گے اور کہاں سے وہ بڑے بڑے جو اعزازات ہیں وہ لے کر آئیں گے یہ سٹروم کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کون اس پر توجہ دے گا وزیر آزم عمران خان جو خود کھلاڑی رہ چکے ہیں یا وزیر صاحبہ یا پھر کوئی اور کون اس جانب توجہ دے گا کون اس جانب سوچے گا اس جانب یہ بھی دروازہ ہے اور بند ہے اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے باہر چونکہ بچے آتے ہیں سکولوں کے ان کی گیمز بھی ہوتی ہیں باہر باہر سے آتے ہیں گیمز کھیل کے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہیں کچھ ایک دو جم بھی ہیں لیکن وہ چندے کھلانی تکیہ چندے کفرات تک ہی محدود ہیں کہ وہ آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکے لیکن یہ کھیلوں کے وہ کمپلیکس ہوتے ہیں سپورٹس کمپلیکس کے جہاں پر تمام شہری اس سے استفادہ کرے لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر استفادہ حاصل کیسے کیا جائے یہاں پر ایسی کوئی تحولت نظر نہیں آ رہی یہ وہ تمام پر مناظر اور یہ اس کا چھت ہے جو کھنڑا میں بدلہ ہوا ہے یہ چھت کے بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ تمام طرح مناظر آپ کو دکھانا ضروری تھے کہ تبدیلیاں صرف باتوں سے نہیں آتی آپ کہتے رہے کہ تبدیلی آئیے لیکن تبدیلی صرف باتوں سے نہیں آتی اگر ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے اگر اس جانب آپ کوئی بہتری نہیں لاسکتے تو پھر تبدیلی ناممکن ہی نظر آتی ہے آپ سب کو اس مسئلے سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا شکریہ